ابراہیم علیہ السلام ایراخ کے رہنے والے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کا جو کام عطا کیا گیا تھا وہ زمین کے بہت بڑے رخبے پر آپ کو جو سے نبوت کا کام نوادہ گیا تھا ایراخ، پلسطین، مصر اور زمین کے عرب کی پٹی کے بہت بڑے علاقے میں آپ دعوت کی سرگریموں میں مصروف رہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی جو بیوی تھی ان کا نام سارا علیہ السلام تھا سارا علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام مختلف مقامات پر دین اسلام کی دعوت کے سلسلے میں سفر کیا کرتے تھے ایک وقت ابراہیم علیہ السلام اپنی پہلی بیوی سارا علیہ السلام کے ساتھ ملک مصر کا سفر کی اور وہاں پر دعوت دین کی اسلام کی دیوستو تبلیغ کے سلسلے میں پہنچے پتا چلا کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو فیرون کہا جاتا ہے عام طور پر لوگوں میں اس بات کا یقین ہے کہ فیرون جو ہے وہ صرف موسیٰ علیہ السلام جس کے پاس بیجے گیتے وہی فیرون ہیں لیکن مصر کی اندر جتنے بادشاہ آئے ان میں سے کئی کا جو لقب تھا وہ فیرون ہی ملتا ہے تو زمانے کے بادشاہ کو بھی تاریخ کی کتابوں میں اور صیرت کی کتابوں میں فیرون ہی کہا گیا عبراہیم علیہ السلام اپنے بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ الحمدللہ بہت خوبصورت تھی دین اسلام کی تبلیغ کے کام کے لئے آپ ملک مصر کا سفر کی جب وہاں پہنچے تو وہاں کے بادشاہ کو پتا چلا کہ عبراہیم علیہ السلام ایک خوبصورت خاتون کے ساتھ یہاں پر آئے تو بادشاہ جس کے دل میں ایک ظالمانہ جو سو سوچ تھی وہ ایک غلط ارادے سے سارہ علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور آپ کی طرف غلط نیت کرتا ہے سارہ علیہ السلام کو جیسے ہی اس بات کا انتازہ ہوتا ہے کہ وقت کا جو بادشاہ ہے وہ آپ کی طرف غلط ارادے سے ختم بڑھا رہا ہے سارہ علیہ السلام نے فوری اللہ رب العزت کے سامنے رسو مناجات کی بخاری شریف میں جس دعا کو درس کیا گیا ہے کہ سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار میں اگر تیج پر ایمان دکھنے والی بندی ہوں میں اگر آخرت کے دن پر ایمان دکھنے والی بندی ہوں اور اگر میں اپنے شرمگاہ کی عبادت کرتی ہوں سوائے اپنے شہر کے تو اے پروردگار مجھے اس ظالم شخص کے شر سے بچا لینا یہ دعا سارہ علیہ السلام نے جیسے ہی اللہ رب العزت سے کی وہ وادشاہ جو غلط ختم بڑھا رہا تھا سارہ علیہ السلام کی طرح وہ فوری زمین پر گیرا اپنے ہاتھ پیر کو مانے لگا اس کے جسم میں قسم کی تکلیف ہونے لگی لیکن کچھ ہی دیر کے بعد سارہ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اسی تکلیف میں اگر یہ مر گیا تو فوری آپ نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار اگر یہ شخص کو کچھ ہو گیا اگر یہ مر گیا تو زمانہ کہے گا کہ سارہ علیہ السلام نے شخص کو قتل کر دیا جو ہی آپ نے اس بات کا اظہار کیا اس کی تکلیف دور ہوئی لیکن جیسے تکلیف دور ہوئی وہ بادشاہ دوبارہ ایک بار پھر سے شخص کرتا ہے اور جو سو اپنے ہاتھ پر مانے لڑتا ہے اس کے جسم میں قسم کی تکلیف بڑتی چلی جاتی ہے سارہ علیہ السلام پھر سے وہی کہتی کہ پروردگار اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ علیہ السلام نے اسے جو سو قتل کر دیا اس کی تکلیف دور ہوئی جیسے اس کی تکلیف دور ہوئی اس بادشاہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ ضروری اللہ کی خاص بنتی ہے اپنی اس غلطی سے جو سو نادم ہوتا ہے اور پھر اپنے پاس سے ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام تھا حاجرہ علیہ السلام اس لڑکی کو توفے میں دے دیتا ہے سارہ علیہ السلام اور عبراہیم علیہ السلام کو عزیز سامعی وہ زمانے کا دستور تھا کہ لوگ توفے میں لوگوں کو جو سو دے دیا کرتے تھے اسی کی سلسلے میں اس بادشاہ نے حاجرہ علیہ السلام کو توفے میں دے دیا عبراہیم علیہ السلام کو عبراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام اپنے ساتھ حاجر علیہ السلام کو لے کر مصر سے نکلے اور دوبارہ فلسطین میں چلے گے اور دعوت دین کے سرگریمیوں میں دیو سو لگے رہے ہیں عزیزان علیہ السلام زندگی کے دن بیٹھتے چلے گے یہ عبراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی صیرت آپ کے سامنے بیان کرنی کوشش کر رہے ہیں آپ کے جد عالی ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام کا سلسلہ عبراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا عبراہیم علیہ السلام سے سلسلہ اسماعیل علیہ السلام کی طرح بڑھا اور اسماعیل علیہ السلام سے سلسلہ کس طرح آگے بڑھا لیکن عدید عاملت آپ کو اس بات کا جو سو پتا چلے ہوگا کہ عبراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی سارہ علیہ السلام سے بڑی عمر تک اولادتا نہیں کی لیکن حاجر علیہ السلام جو مصر کے بادشاہ نے توفے میں جو سو دے دیا تھا وہ حاجر علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام اور رسول علیہ السلام کے ساتھ جب زندگی گدار تھی تو زندگی آگے بڑھتی چلے گی یہاں تک کہ حاجر علیہ السلام جب بڑی عمر کو پہنچے تو سارہ علیہ السلام کے دل میں اس بات کا خیال آیا ہے کہ کیوں نہ اللہ سبحانہ وتعالی اب تک عبراہیم علیہ السلام کو مجھ سے اولادتا نہ کی ایسا کیوں نہ ہو کہ حاجر علیہ السلام سے عبراہیم علیہ السلام شادی کر لیں اور اللہ سبحانہ وتعالی حاجرہ سے ایک اولاد عطا کر دیں تو جو زندگی میں کمی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی وہ کمی پوری ہو جائے سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا مشہرہ دیا کہ آپ حاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیں لیکن کسی بھی نبی کے لیے بات جو درست نہیں ہوتی کہ جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم کسی معاملے میں نہ ہو جائے کوئی نبی اپنے خدم کو آگے نہیں بڑھاتا لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالی کے منشے ظاہر ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالی ارادہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہو گیا تب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دوسرا نکاح کیا حاجرہ علیہ السلام سے حاجرہ علیہ السلام سے نکاح ہوا زندگی کی دن بیٹھتے چلے گئے کچھ ہی دن کی بات تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو سو حاجرہ علیہ السلام کے بطن میں ایک اولاد کو جو سو دے دیا زندگی کی دن بیٹھتے چلے گے آخر کار وہ دن آیا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہ عمر کے ایک بہت بڑے حصے کو پہنچنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلی اولاد حاجرہ علیہ السلام کے ذریعہ عطا کی جب وہ لڑکا زمین پر پیدا ہوا عدیدہ نے ملت اس لڑکے کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا یہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے پہلے لڑکے ہیں جو حاجرہ علیہ السلام سے جو اسو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا کی اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے زندگی کی دن بیٹھتے چلے جاتے ہستے کھیلتے ابراہیم علیہ السلام حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اس معاملے میں خاص حکم آب کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے معصوم بچے اور ان کی بیوی حاجر علیہ السلام کو لو اور ایسی وادی میں چھوڑاؤ جس وادی کو مکہ شہر کے نام سے آج دنیا یاد کرتی ہے کعبت اللہ کے خریب چھوڑنے کا حکم ہو گیا گویا جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام فوری اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کی اطاعت میں اپنی جسو بیوی حاجر علیہ السلام کو لے کر اور اپنے معصوم چھوٹے سے بچے اسمال علیہ السلام کو لے کر فرستین سے نکلے اور مکہ کا سفر کیا اور اس وادی میں پہنچ گئے جہاں پر کعبت اللہ تھا جس کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی تھی توفان نوح کی وجہ سے اس کعبت اللہ سی دیوار سے اکیس میٹر کے فاصلے پر اسمال علیہ السلام کو جسو لٹا دیا گیا اور وہاں پر حاجر علیہ السلام کو جسو اور ان کے معصوم چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام جسو پلٹ کر چلے جانے لگے اس دعوت دین کے کاموں کے طرف جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو جسو مقرر کر دیا تھا لیکن عدیدہ نے ملے جیسے پلٹ کر جانے لگے حاجر علیہ السلام جو ایک تنہا عورت تھی جس کے بعد ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا جس کے بعد کچھ کھجور اور ایک پانی کے مشخصے میں پانی رکھ دیا گیا تھا وہ پلٹ کر اپنے شہر سے جسو دریافت کرتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہ آپ مجھ کو اور اس معصوم بچے کو جو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا ہے اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہے ابراہیم علیہ السلام نے ہاں کہا تو سارہ علیہ السلام نے ایسی حمد کا مظاہرہ کی عدیدان ملت اپنے معصوم سے بچے ایسی وادی جہاں کوئی انسان نہیں دیکھتا ایسی وادی جہاں کوئی گھاس نہیں دیکھتی ایسی وادی جہاں دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا ایسی وادی میں ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر جانے لگے پوری حمد کا مظاہرہ کرتے ہوئے پر چھوڑے کچھ خجور اور پانی کے مشخیزہ وہاں پر رکھا اور نکر پڑے ابراہیم علیہ السلام دعوت دین کی سرگرمیوں کے لئے لیکن عدید ہم نے جب وہ وہاں پر ان کو چھوڑ کر نکل رہے تھے تو اللہ رب العزت کے سامنے چند دعائیں کرتے ہوئے نکلے وہ دعا کا تذکر اللہ سبحانہ تر قرآن مجید سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت 37 میں اس طرح کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اینی اسکنت من ذریتي بواد غیر ذی زرعین عند بیتك المحرمی ربنا ربنا ليقیم الصلاة فاجعل افئذة من الناس من الناس تہوی الیہم وارزق ہم من الثمرات لعلہم یشکرون ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ میرے پرودگار میں اپنی اولاد کو اس وادی غیر ایسی وادی جہاں کوئی کھیتی نہیں اکتی پرودگار میں ایسی وادی میں چھوڑے جا رہا ہوں اس مقصد کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں کہ پرودگار یہ تیری عبادت کریں اے اللہ ان کے طرف لوگوں کو مائل کر دے اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لئے محبت رکھ دے اور انہیں پھلوں کی روزی عطا کرنا اپنی بیوی اور اپنے معصوم سے بچے کو الویدہ کہتے ہوئے پلتے اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے کے لئے دور دراز علاقوں میں دعوت دین لوگوں تک پہنچانے کے لئے ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالی کے خلیل جب پلتے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جو کھانے پینے کا سامان دے کر گیا تھا ان کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے ایسی وادی جو تنہائی میں ہیں ایسی وادی جہاں کوئی انسان نہیں دکھتا ایسی وادی جہاں کوئی گھاس نہیں دکھتی ایسی وادی جہاں کوئی پانی کے انتظام نہیں ہیں ایسی وادی میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جب نکلے یوں دن بیٹھتے چلے جا رہے تھے بھوک سے بیچن ہوتا چلا جاتا حاجر علیہ السلام اس معصوم بچے کی تکلیف کو نہ دیکھ سکتی اور کامت اللہ کے قریب جہاں اکیس میٹر کے فاصلے پر اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اپنے پیر کو زمین پر رگڑتے چلے جاتے تھے وہاں سے دوڑے دوڑے حاجر علیہ السلام نکلی اپنے اس معصوم بچے کی تکلیف کو برداش نہ کر کر فوری صفحہ پہاڑی پر پہنچتی ہے اس صفحہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی ہے کہیں کوئی خافلہ آ تو نہیں رہا کس کے پاس کوئی کھانے پینے کے سامان کے نظام ہو جائے